اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا اخلی و اصحابی اجمعین اما بعد آپ سارے ہمارے چلن ویورز اور بڑوں کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے سیکشن سے اور ہمارا پہلا سیکشن ہے فیورز آف اللہ فیورز آف اللہ اللہ کے کتنے فیورز ہیں کتنے احسان ہیں ہم پر بہت سارے بہت سارے دن بھی نہیں سکتے اتنے 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 سارے احسان ہیں اللہ کے ہم سب پر آج ہم اللہ کے بہت بڑے احسان کو دکھنے والے ہیں اور وہ احسان آپ لوگ بتائیں گے کہ کیا ہے سوچو اگر پینسل تو ہوتی لیکن ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ پینسل سے لکھتے ہیں آدمی پینسل دیکھا سر پر رکھنے کے لئے ہے کیا یا کیا چیز کے لئے ہے پینسل کیا ایسے ہی بس دیزائن کے طور پر لگانے کے لئے اس سے رکھنے کے لئے ہے نہیں یہ پینسل اگر لکھنے کے لئے ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا تو پینسل کام آتی نہیں کپڑے ٹہنے کے لئے ہے سر پر رکھنے کے لئے نہیں اگر ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہنے کپڑے کام آتے ہیں نہیں موبائل کمپیوٹر ہوتا لیکن کمپیوٹر کے اندر کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا کوئی سٹارٹ کرے لیکن کوئی سٹارٹ بٹن آ جائے کوئی سوفویر آ جائے وہ نہیں ہوتا تو کمپیوٹر کوئی کام کا ہوتا تو اسی طرح ایک اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اہم چیز دی جس کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ کیسے کیا چیز کا استعمال کرنا ہے مائنڈ دیا بلکل صحیح اور مائنڈ کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنز دی اللہ نے ہمیں راستہ بنایا بلکل صحیح ہمیں پاس مائنڈ ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈنز دی اللہ تعالیٰ نے اسے بنا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد راستہ بھی بتایا ہمیں آپ دیکھئے کہ راستہ الگ رکھتا ہے اسے بتایا چھوٹا سا بچہ بان ہوتا ہے بی 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 بان ہوتا ہے لیکن وہ بی بی کو آتا ہے کہ کیسے سک کر کے دودھ لینا ہے کہ اس سکھاتا نہیں ہے بی 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 ایسا سک کرو نہیں وہ خود سے جانتا ہے چھوٹے سے بچے کو دیکھو چانور کا بھی بچہ ہوتا ہے اینیمل کا بچہ اس کو پتا ہوتا ہے کئی ساری چیزیں وہ کس نے سکھایا اسے اللہ نے سکھایا اللہ تعالی نے ایسے کئی ساری چیزیں نیچرل ہی سکھائی اور کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھائی جو ہماری فطرت میں ہے نیچر میں جیسے اللہ تعالی نے ججمن دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اللہ نے انسان کے اندر ایک آواز دی جو آواز بولتی ہے اسے یہ صحیح ہے غلط ہے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت پر پتا ہے آپ کو بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں گندے پیدا نہیں ہوتے ہیں دماغ ان کا گندہ ہے نہیں بچے پیدا ہوتے ہیں ساف دل ہوتے ہیں بچے ساف دل ہوتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت پر صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی طرح اللہ تعالی نے صحیح داستہ بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے رسول بھیجے کتاب بھیجی اور وہ کتاب کے اندر ہمارے زندگی کے مقصد کے بارے میں بتایا کہ مقصد کیا ہے پرپس آف لائف کیا ہے اللہ تعالی نے خود کے بارے میں بتایا مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں صحیح اور غلط بتائیں اب یہ کیا ہے یہ ہے ہدایت گائیڈنس تو آج جس نعمت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہدایت گائیڈنز یہ نعمت دیکھنے میں مقصد کیا ہے بتاؤ مقصد کیا ہے کہ اللہ کا احسان ہمارے دل میں آ جائے اللہ کی شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں thankful and grateful servants of Allah میں سے ہم سب بن جائیں نا شکرے لوگوں میں سے نا بنیں تو دیکھو جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس ایریزر تو ہے لیکن اسے یہی نہیں معلوم ہے یہ ایریز کرنے کے لئے ہے اسے یہ نہیں پتایا تو وہ ایریزر اس کے کچھ کام نہیں آئے گا کتنی ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی لیکن ہمیں بتایا اور سکھایا کہ کیسے use کرنا ہے ہمیں صحیح بتایا کیا ہے گلت کیا ہے بتایا قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الاسرہ میں سورة سترہ آیت نمبر نو انہاد القرآن یہدی لیلتی ہی اقوام یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے سب سے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدن السرات المستقیم کہاں پہ کہتے ہیں بتاو سورة الفاتحہ میں ہاں کیا کہتے ہیں اہدن السرات المستقیم اچھے بتاؤ کہ یہ اہدن السرات المستقیم جو ہم کہتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں تو سارے جانوں کا مالک نہیں وہ یہاں نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلا ہدایت دے دے مجھے راستہ بتا دے اہدنا ہدایت دے دے مجھے سیدھے راستے کی کون سے راستے کی ہدایت سیدھے راستے اچھا بتاؤ مجھے سپوس دو راستے ہیں یہ ہیں آپ اور یہاں ایسا کریں گے یہ ہیں آپ آپ کو جانا ہے یہاں یہاں سے یہاں جانے کے لیے سب سے چھوٹا راستہ کونسا ہوگا میں آپ کو دو راستے بتاتا ہوں کونسا راستہ چھوٹا ہے بتاؤ یہ ہے ایک راستہ جس کے اندر اس طرح سے اس طرح سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے راستہ جا رہا ہے یہاں تک اور یہ ہے دوسرا راستہ جو جا رہا ہے 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 اور جا رہا ہے اور پہنچ رہا ہے یہاں پر کونسا راستہ small ہے کونسا long ہے یہ والا راستہ blue والا راستہ smaller ہے short ہے اور یہ کیا ہے long ہے اچھا بتاؤ کونسا راستہ straight ہے جو سیدھا راستہ ہے وہ سب سے short راستہ ہوتا ہے جو straight نہیں ہوتا ہے راستہ وہ long راستہ ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے یہ راستہ ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف لے کے چلے جائے ہمیں کہیں اور ہی ہمیں پہنچا دے تو یہاں کیا ہے معاملہ ہم لوگوں کو لینا چاہیے سیدھا راستہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں مطلب صراط المستقیم کیا ہے معاملہ میں سیدھا راستہ مطلب صحیح راستہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ جو صحیح راستہ جو کہاں لے جائے گا جنت لے جائے گا اچھا یہ بتاؤ ایک ہے راستہ پتا چلنا کسی کو معلوم ہی نہیں ایک راستہ کا ہے اور کوئی ہے جس کو راستہ تو معلوم ہے جسے کہیں ہم لوگ جاتے تو کوئی راستہ نہیں پڑتا رہتا ہے تو سب لوگ سب پوچھنا پڑتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ تو ہدایت دے دے ہمیں سیدھے راستے کی اب دیکھو یہ جو تیزے دو اعتبار سے سپوز فر ایکزامپل دو لوگ ہیں ایک کو راستہ ہی نہیں معلوم ہے کہ میں یہ راستہ جاؤں یا یہ راستہ جاؤں یا یہ راستہ جاؤں کنفیوز جائے اسے جانا ہے یہاں لیکن یہ راستہ لے گا تو پہنچے گا یہاں اور یہ راستہ لے گا تو پہنچے گا یہاں تو اب اسے معلوم ہی نہیں یہ question mark ہے کونسا راستہ لوں کونسا راستہ لوں تو ہم اللہ سے دعا کرے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے تاکہ راستہ سمجھ میں آئے کونسا صحیح راستہ ہے پتہ ہے آپ کو دنیا میں رونگ بھی چیزیں ہیں معلوم ہے رونگ چیزیں ہیں رائٹ چیز بھی ہیں رونگ راستے بہت سارے ہیں سٹریٹ راستہ ایک ہی راستہ ہے غلط راستے بہت 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 سارے ہیں اور صحیح راستہ ایک ہی ہے تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آجائے آخر صحیح راستہ کیا ہے یہ فرس پارٹ ہے لیکن کوئی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جسے صحیح راستہ معلوم ہے ہاں یہ سیدھا راستہ یہ صحیح راستہ ہے لیکن بہت لیزی ہے سویا ہوا ہے اب پتہ ہونا کافی نہیں ہے پتہ ہونے کے بعد اس میں چلنا بھی تو پڑے گا یا یہ پتہ تو یہ ہے لیکن اسے اٹریکشن یہاں دکھ رہا ہے اب وہ یہ راستے پہ جا رہا ہے اٹریکٹ ہو کر کبھی کبھی چمک دھمک ہوتی ہے کبھی کبھی یہ راستہ اٹریک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ لے جا رہا ہے رونگ ڈائریکشن میں تو اس کو پتہ تھا لیکن چلنے کی گائیڈنس نہیں ملی تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ راستہ پتہ بھی چل جائے اور چلنے کی بھی توفیق ہو جائے مطلب چلنے کی بھی اللہ تعالی ہمارے اندر وہ جذبہ دے دے کہ ہم اس سیدھے راستے پر چلیں تو یہاں کیا ہے یہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کب کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز میں کہتے ہیں اہدن السرات المستقیب اے اللہ ہدایت دے دے سیدھے راستے کی تو آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں دو چیزیں جیسے کہہ رہے ہیں ایک ہے مجھے راستہ معلوم بھی پڑھ جائے اور ہم اس راستے پر چلیں اور جائیں بھی اس راستے پر یہ دونوں چیزیں ہیں تو آج ہم اللہ کے احسان کو یاد کر رہے ہیں کون سا احسان؟ گائیڈنس ہدایت اللہ تعالی نے ہدایت کے لئے قرآن بھیجا اللہ تعالی نے کتنے سارے نبیوں کو بھیجا کیوں بھیجا تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ پتا چل جائے نہیں تو اینمل میں اور ہم میں کیا فرق ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ بتایا اللہ تعالی نے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان دی اور ہم لوگوں سے سوال جواب بھی ہونے والا ہے پتا ہے آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالی ہم سے سوال پوچھے گا کہ تم سیدھے راستے پر چلے کہ غلط راستے پر گئے اللہ تعالیٰ لائن سے نہیں پوچھے گا اس سوال ٹائگر سے اس سوال نہیں پوچھے گا گوٹ سے اس سوال نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس سوال ہم سے انسانوں سے پوچھے گا اور جنوں سے بھی پوچھے گا کیا سوال پوچھے گا کہ تم سیدھے راستے پر چلے کہ نہیں چلے ہاں جنوں کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیلز بات میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ تو آج آپ لوگوں کے لیے بات ہے کہ ہم لوگ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ سمجھ میں بھی آئے اور چلنے کی بھی توفیق ہو انشاءاللہ تو صحیح راستہ جاننا اور اس پر چلنا دونوں ضروری ہے اب ہم آتے ہیں اگلے سیکشن پر اور یہ ہے ہمارا سیکشن آن ایمان آج ہم ایمان کے تعلق سے ایک بہت 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 اہم بات سیکھنے والے ہیں اور آپ سب بھی یاد رکھیں چھے پوائنٹس اچھے ایک بار جبریل معلوم ہے جبریل کون ہے فرشتوں کے سردار ہے فرشتوں کے ہیڈ ہے فرشتوں کے ہیڈ ہے جبریل علیہ السلام کون ہے وہ فرشتوں کے ہیڈ ہے فرشتے کون ہے فرشتے اللہ کے بنائے ہوئی مخلوق ہے creation ہے دیکھو آپ لوگوں کو میں سمطلسی بات بتاتا ہوں انسان کو اللہ نے choice دیا choice یعنی choice یعنی choose کرو select کرو دو راستے ہیں صحیح راستہ غلط راستہ صحیح راستہ چونوں choice اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی choice جننوں کو بھی دیا صحیح راستہ غلط راستہ animals کو choice دیا صحیح راستہ غلط راستہ no animals کے فیاسے choice نہیں ہے animals ایک ہی راستہ ہے اس پہ چلتے بس انسان کو ہے دو راستے صحیح راستہ غلط راستہ اور فرشتوں کو کیا ہے ملے میں فرشتوں کا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے choice نہیں دیا فرشتیں صرف اللہ کی بات مانتے ہیں وہ لوگ غلط چیز کرتے ہی نہیں ہیں صرف صحیح چیز چلتے ہیں ہاں یاد رہے گا فرشتے غلط کر سکتے ہیں نہیں فرشتے کس کی مرضی پر چلتے ہیں اللہ کی مرضی پر تو فرشتوں کے سردار کا نام کیا ہے جبریل 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 کون سے فرشتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو وہی لاتے تھے وہی یعنی کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو میسج دیتے ہیں نا پیغام سارے میسنجرز کو پیغام دینے والے اللہ کے پاس سے میسج لے کر پیغمبر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کے پیغمبر ہیں ان تک لانے والے کون ہے جبریل تو ایک بار ایسا ہوا کہ جبریل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث صحیح مسلم ہے اسے حدیث جبریل بلتے ہیں اور آ کر کے انہوں نے تین الگ الگ سوال پوچھے اس میں سے ایک سوال تھا مل ایمان ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے ایمان تو آج ہم لوگ وہی دیکھنے والے ہیں تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا آخرت کی زندگی پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا چھے چیزوں پر ایمان لانا ایمان ہے تو ایمان میں کتنی چیزیں ہیں سکس اور آپ لوگوں کو سکس کے سکس ابھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ پہلے میں سمجھاتا ہوں کیا مینی ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کون ہے انسانوں کا رب ہے ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بنایا جو ہر چیز کا مالک ہے چلانے والا ہے معلوم ہے نا آپ کو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا فرشتے کون ہیں اللہ کے مخلوق ہیں جو صحیح و غلط دو راستے ہوتا ہے ان کی یہ ایک ہی ایک ہی کون سا راستے پر چلتے ہیں صرف صحیح راستے پر کس کی مرضی پر چلتے ہیں اللہ کی مرضی پر ان کی خود کی مرضی ہوتی ہے اچھا اللہ نے ہمیں دیا خود کی مرضی کا چانس دیا اللہ نے ہمیں دیا کے نہیں دیا اللہ نے ہمیں دیئے اٹھاو اپنا ہینڈ اٹھاو ہاتھ اٹھاو اون ہینڈ اب ڈاؤن کرو دیئے نا اللہ تن چوئیس لیکن فریشتے کس کی مرضی پر چلتے ہیں صرف اللہ کے مرضی پر چلتے ہیں ہم لوگوں کو اللہ نے دیا اختیار چاہے تو صحیح کرو چاہے تو غلط کرو صحیح کرو گے انام ملے گا غلط کرو گے سزا ملے گا ہاں تو اللہ پہ ایمان جالا اللہ کے فریشتوں پہ ایمان لانا پھر اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا کتاب کیا ہے قرآن جیسے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو کونسی کتاب دی انجیل موسیٰ علیہ السلام کو کونسی کتاب دی توریت توریت دی انجیل دی قرآن دیا تو ہم دیکھتے ہیں یہ سب کیا ہے اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ہر زمانے کے لئے ہے ابھی ہر جگہ ہر دور ہر زمانہ ہر پلیس ہر ٹائم ہر جگہ کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تو کتابوں پر ایمان لانا ساری کتابوں پر ایمان لانا جتنے بھی نبی آئے جو جو نبی کو جو کتابیں ملی سب کتابوں پر ایمان لانا پھر چوتھا پوائنٹ ہے رسولوں پر ایمان لانا رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو رسول ہے آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن انسانوں میں بہت سارے انسان ہیں بہت سارے انسان اب یہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں جو سب سے اچھے انسان ہوتے ہیں ان کو چنتے ہیں اور ان کو صحیح راستہ بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارے لوگوں کو بتاؤ تو سب جو نبی تھے رسول تھے انہوں نے کیا کیا اپنے لوگوں کو بتایا صحیح راستہ بتایا کہ صحیح کام کرو غلط کام مت کرو سمجھایا ان کو سب نبیوں نے سمجھایا جیسے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام دعود علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سب بہت سارے نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اب نبیوں کے اندر اور رسول میں کیا فرق ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وحی دی لیکن کتاب نہیں دی اور جنہیں کتاب دی انہیں کہتے ہیں رسول رسول یعنی with book نبی یعنی without book یعنی کسی کسی کو سمجھایا بھیجا یا ہو سکتا ہے کہ پچھلی کتاب پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ علیہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا نبی مینز with book or without book no book اور رسولوں کے پاس کتاب بھی تھی ہاں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس کتاب ہے کونسی کتاب قرآن انہیں کونسی کتاب دی گئی قرآن دیا گیا اوکے اب بچوں دیکھو ہم نے ایمان لیا اللہ پر اللہ کی فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کی نبیوں پر ہاں اور نمبر پانچ آخرت کی زندگی پر مرنے کے بعد زندگی ہے ہم لوگ مرنے کے بعد پھر سے بہن ہونے والے ہیں پھر سے زندہ ہونے والے ہیں اور ہمیں کیا ملے گا ریزلٹ ملے گا اچھا کیے تو اچھا ملے گا اور برا کی ہے اس کی سزا ملے گی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے ہاں تو اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے نبیوں پر ایمان نمبر پانچ آخرت کی زندگی پر ایمان اور نمبر چھے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اچھی اور بری تقدیر تقدیر ہے مطلب معلوم ہے آپ کو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں کہ یوسرا نے یہاں ہینڈ رکھی سیدھا بیٹھو یوسرا آپ سیدھا بیٹھ جائیں آپ ایسا بیٹھے ہو یہ سب چیز اللہ کو پتا ہے کی نہیں پتا ہے پتا ہے کب پتا چلا ہونے کے بعد پتا چلا یا پہلے سے معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ پہلے سے معلوم ہے پہلے سے معلوم ہے اور کیسا معلوم ہے کنفرم شور معلوم ہے کہ ڈاؤٹ فل کنفرم شور یا شک میں ہم لوگ کو بنایا اللہ جانتا ہے اللہ نے ہمیں بنایا اللہ کو معلوم ہے اور شور معلوم ہے اتنا کنفرم معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یوسرا ہینڈ ایسے رکھے گی پھر ہینڈ ایسے پیچھے لے لے گی یہ ساپ چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے کیوں لکھی ہوئی ہے کیونکہ اللہ خمال ہو میں اب اس میں کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم اچھا کرتے ہیں وہ اچھی چیز بھی لکھی ہے کوئی چیز ہوتی ہے جو انسان برا کرتے ہیں یا انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے آزمائش آتی ہے وہ بھی لکھی ہوئے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا کیا ایمان رکھنا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اگر کوئی اس بارے میں کچھ بولتا ہے تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ تم کیسے رب کی عبادت کرتے ہوں جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اچھا اچھا ایسا ہو گیا ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے پہلے سے معلوم ہے تو ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے اسے سب چیز معلوم ہے پہلے سے معلوم ہے اس کا مطلب ہے تقدیر جو کتاب میں سب چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اللہ کو معلوم ہے اچھی چیزیں بھی معلوم ہیں اور جو بری چیزیں ہوتی وہ بھی معلوم ہیں تو چھے چیزیں ہیں یہاں پر ہم لوگ سب ریپیٹ کریں گے اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے نبیوں پر ایمان اللہ آخرت کی زندگی پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اچھا یاد کرنے کے لئے میں ایک آسان فارمیلہ بتاتا ہوں اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ رسولوں کے پاس بھیجا اور یہ آخرت کے بارے میں بتانے کے لئے اور یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے تاکہ تم لوگوں کو یاد ہو جائے اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ رسولوں کے پاس بھیجا آخرت کے بارے میں بتانے کے لئے اور یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے جو یہ میں نے بولا سب یاد کرنے کے لئے فارمیلہ ہے تاکہ یاد ہو جائے کون چھے کے چھے پلرز ایمان بتا سکتا ہے سکس آل سکس ہاں بلو بتاؤ نمبر ون اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کے رسول پر ایمان لانا اللہ کے لعدے کیامت کے دن پر ایمان لانا ایمان لانا اور پھر تقدیر پر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ویری گوڈ ہاں آپ بھی بولیں گے چلی بلیے اللہ پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا رسول پر ایمان لانا اور آخرت کی دلی دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر ویری گوڈ ما شاہ اللہ ویری گوڈ تو چھے پلرز ایمان آج ہم نے دیکھا سکس پلرز ایمان یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے تو آج ہم نے سکھا سکس پلرز ایمان اور انشاءاللہ اس چیز کو کب تک یا لکھنے کا ہے جب تک ہم لوگ دنیا سے چلے نہیں جائے ہمیشہ ہمیشہ پوری زندگی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ سکس پلرز ایمان امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے بھی یاد کر لیا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ سکس پلرز ایمان دیکھتے رہیے پروگرام سیکھتے رہیں گے اسی طرح سے اچھی اور اہم اہم باتیں وقت ختم ہو چکا ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کالرز ایسلام کالرز ایسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکس پلرز ایسلام